بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شکر کا مرض کیا ہے اور اس کا روحانی علاج کیسے کیا جاتا ہے ناظرین اگر انسانی لبلبہ کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو یہ انسولین بنانا کم کر دیتا ہے انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے جب خون میں انسولین کی مقدار میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اگر شگر کی مقدار خون میں بڑھ جائے تو ہمیں مختلف قسم کی عدویات استعمال کر کے اس لیول کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور یہ عدویات ہمیں تاز زندگی استعمال کرنا پڑتی ہیں ناظرین ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایلوپیتھی عدویات کا ہی استعمال کرنا چاہیے اگر کوئی فرد شگر کا روحانی علاج بھی چاہتا ہے تو یہ بھی بہت کامیاب ترین طریقہ علاج ہے شگر کے روحانی علاج کے لیے آپ سب سے پہلے کسی اچھے ایلوپیتھی ڈاکٹر سے اپنا معاینہ کروائیں اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ عدویات کا ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں شگر کے روحانی علاج کے لیے آپ آستانہ سے چاندی کی وہ لوہے اسم اعظم مکوا کر اپنے کلے میں پہنیں جو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہو اور اس پر اسم اعظم کا عمل بھی مکمل کیا گیا ہو انشاءاللہ اس لوہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو شگر جیسے موزی مرد سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائیں گے اور اس کی ظاہری وجہ ڈاکٹر کی ہی عدویات بنیں گی یعنی لوہے اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات انہی عدویات میں آپ کے لیے شفا رکھ دیں گے جو پہلے آپ کے لیے باعث شفا نہ تھی بعض بہنوں اور بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے ڈاکٹر کی عدویات ہی استعمال کرنی ہے تو ہمیں روحانی علاج کروانے کی کیا ضرورت ہے تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری علاج اور روحانی علاج دونوں کی اصلاح ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے جو لوگ روحانی علاج کروانے کے دوران جسمانی علاج کو مدنظر نہیں رکھتے بعض عاملین ایسے بھی ہوتے ہیں جو جسمانی علاج سے مریض کو بالکل منع کر دیتی ہیں اور اس طرح بہت سے مریض شدید نقصان سے دوچار بھی ہو جاتی ہیں ناظرین میڈیکل سائنس کوئی الگ سے علم نہیں ہے بلکہ یہ علم ہمارے قرآن ہی کا ایک جز ہے جہازہ روحانی علاج کے دوران اس کا انکار کرنا درست نہیں الگرز ناظرین روحانی علاج اور جسمانی علاج دونوں لازموں منظوم ہیں شگر کے روحانی علاج کے لیے آپ آستانہ سے چاندی کی لوہے اسمیازم مگوا کر اپنے گلے میں رکھیں اور ساتھ اپنا جسمانی علاج بھی کسی ماہ ڈاکٹر سے شروع کروائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ شگر اور شگر سے پیدا ہونے والی دوسری بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے چاندی کی لوہے اسمیازم کا حدیعہ پندرہ سو روپے ہے اگر کوئی فرد اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ قائم فرمائیں اگر کوئی فرد پندرہ سو روپے افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ یہی نقش کاغذ پر مشکو زافران سے تحریر سلسلہ سے مہوا کر استعمال کر سکتا ہے اس نقش مبارکوں حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹی سی ایسکوریر یعنی ڈاک خرچ دو سو پچاس روپے ادا کرنا ہوں گے یاد رہے کہ یہ دو سو پچاس روپے ٹی سی ایسکوریر کی فیس ہے آستانہ کا حدیعہ نہیں یہ نقش آستانہ کی طرف سے تمام سائلین کو بالکل فری دیا جاتا ہے یہ نقش انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا ناظرین لوہ اسم عظم پدائش سے موت تک ہر بیماری سے شفا اور ہر مسئلے کا غیبی روحانی حل ہے لہذا اسے حاصل کرنے کے لیے صرف ضرورت مند افراد ہی رابطہ فرمائیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو سبی بیماریوں سے شفاہ اتا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین